میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کی غرض و غایت بیان کریں ہمارے مرکز رہنما محترم اسرائی الحق صاحب نائی بنی جماعت اسلام پاکستان کہ سب سے پہلے اس پروگرام کو کس انداز میں ہمیں یہاں گے لے کر چلنا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے اور یہ پورا مرکزی وفر کیوں کر کراچی میں یہاں پر دو چار دن کیلئے موجود ہے میں سے خدارش کروں گا کہ وہ سب سے پہلے اپنے خیالات کے دور الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمنتقین صلات و السلام علی رسول محمد وعالی واسقالی وعجمائی واجب الاحترام زعامائی ملل علمائی کرام قائدین ملل امراج تیس رہ دن ہے کراچی میں اور چاروں صبح اور مرکز کی قیادت یہاں پر موجود ہے اور اس دورے میں ہم نے اکلا کے ساتھ علمائی کرام کے ساتھ تجار کے ساتھ سیاسی جمعاتوں کے زمداران کے ساتھ اور خصوصی طور پر ان دراموں اور ان مقدولین کے عرصہ کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا تھا جو اس دوران شہید ہو گئے ہیں اور ٹارگٹ کے لئے شکار ہو گئے ہیں حمیر جمعات اسلامی کراچی محمد حسین مہندتی صاحب نے مرکز شورہ میں کراچی کا کیس رکھا تھا اور اسی بنیاد پر سید منور حسن حمیر جمعات اسلامی پاکستان نے مشورہ دیا تھا ادایت بھی تھی کہ ایک آلہ صد ہی وقت وقت جا کر کراچی کا تین روزہ دورہ کر لے اور وہاں جتنے بھی زمداران ترین زمدار ترین لوگ ہم سے ملاقاتے ہو اور ان کو سنا جائے کہ تجاویز لیا جائے اور ان تجاویز کے روشنی میں آئی تکیر ایک لائے عمل بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ زمدار ترین لوگ دور علمائی کرام ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل وارثین ہیں اور جن کا فریضہ قیادت کرنا امت کی رہنمائی کرنا اور ان مشکل حالات میں پوری قوم کو اور امت کو صحیح راستہ بتانا ہے جماعت اسلام پاکستان کا یہ وفت آپ کی اس مجلس میں بھی ابھی پوری طرح انشاءاللہ باقی لوگ بھی آئیں گے اور غاضر ہو جائیں گے لیکن ہم نے آپ کو کوئی راستہ دینے کی وجائے اور کوئی تجویز دینے کی وجائے آپ لوگوں کی تجاویز لینے ہیں اور انہیں تجاویز کو لے کر جماعت اسلامی کی جتنی صلاحیت ہے یا دیگر ہمارے دینی جماعتوں کے جتنی بھی مشہران ہیں ان کے ساتھ بھی باہر میں مشاورت کر کے اکلائے حمل بنانے کا ارادہ ہے اس لیے کہ بچہ بچہ سمجھتا ہے کہ کراچی اگر جل رہا ہے تو پورا پاکستان جل رہا ہے اور کراچی کی معاشی حالت اگر خراب ہو جائے تو پورا پاکستان جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے کراچی کی اخلاقی حالت خراب ہو جائے تو پورا پاکستان پر وہ اثر انداز ہو رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ رشتہ بچیس سالوں میں پنرہ ہزار لوگ یہاں پر شہید ہو گئے ہیں ٹائلٹ کے لیے تھی شکار ہو گئے ہیں اور مختلف حادثات کے شکار ہو گئے ہیں پنرہ ہزار لوگ انہیں سو پینس ساتھ کے لڑائی میں نہیں مرے تھے پنرہ ہزار لوگ ستر اور اکتر کے امارکوں میں نہیں مرے تھے اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کیونکہ صبح میں میں ایک مذاکرہ سن رہا تھا ان کے ان کے ایک زمدار قرین لوگ یہ زمدار آدمی کا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنے بڑے شہر میں تیس چالیس لوگوں کا مرنا کوئی خاص بات نہیں ہے اور ان کو گلہ تھا کہ آپ وہ پنجاب کی بات کیوں نہیں کرتے آپ اندرونی سکھ کی بات کیوں نہیں کرتے اور آپ ہر طرف سے آکر قراجی میں بس قراجی کی بات کرتے ہیں کہ یہاں یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انسانی جان کا زیادہ جو ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اقسانہ آئے ہیں تو ہم بڑے دردی دل کے ساتھ آئے ہیں پوریس فلوس کے ساتھ آئے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اللہ رب العالمین کے طرف سے ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے حالات پھیک کرنے حالات کی اصلاح کرنے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو میں ہم سب سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اپنا وقت دے کر بڑانی دے کر سفر کر کے وقت نکال کر آپ ہماری دعوت پر اس نشست میں آپ نے شرکت کی ہے تو ہم آپ کے ایک ایک تجویز کو لوگ کریں اور چاہیں گے کہ ان تجاویز کے روشنی میں آئندہ کیلئے منصوبہ بندے اور لے عمل بنائیں اور یہ بات برکل آیاں ہے کہ کوئی ایک فرد یا کوئی ایک جماعت مل کر حالات کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک تمام پیری جماعتوں کے لوگ جو آمائیں اللہ علماء اکرام اور شروع شروع مل کر چلے کے تو آلات ٹھیک ہو جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ کئے بار آلات نے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ جب بھی نمبر اور مقراب سے ایک ہی آواز اور ایک بات آئی ہیں تو لوگوں نے اس پر لکبیق کہا ہے ابھی نو تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہے ہاں جس میں مایوس لوگوں وہ لوگ جو مسلمان لوگ تھے جو دائی تھے جو انتلابی تھے جو مجاہدی تھے لیکن حالات نے مایوس کر دیا تھا لیکن آپ کے اس کراچی میں نو تاریخ کی جلسے نے دوبارہ مایوس لوگوں کو ایک اور امید دی ہے اور ان کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اگر سارے لوگ میں کھر ایک بات کرتے ہیں تو امت محمد عیسیٰ اللہ علیہ وسلم اس پر لکبیق کہنی کے لئے تیار ہے اکتیس تاریخ کا پروگرام کراچی سے لے کر چترال تک سب نے مل کر اپیر کی اس پر بھی قوم نے لگ دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ زمداری جو ہے وہ قوم کے لئے ہیں وہ کہ آپ قوم پر ساری زمداری ڈال دیں مسئلہ لپر اور محرام کے حافظ میں بات کوئی کرنے کا پروگرام کوئی بنانے کا لائے حملے بنانے کا بھی ہے تو ہن اس سے آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں کہ خلوس اور مدردی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے خدمت میں استعانت طرق کرنے کے ساتھ ہم اپنی اس پروگرام کو آگے چلا سکے اللہ رب العالمین ہمارا رب نمائی برمائیں اور جو صحیح راستہ ہو ٹھیک راستہ ہو رضا الہی کا راستہ ہو اس پر چرنی کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور ایک بار پر ہم سب آپ پر شکریہ بھی عطا کرتے ہیں وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین